بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین آج کا پروگرام اہم ہے میڈلیز کے حوالے سے اور اس میں میں آپ کو سب سے پہلے تین چار اہم خبریں بتاتا ہوں اور پرسپت تجزیہ اور اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ واشنٹن سے سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان ان کے چھوٹے بھائی جو کہ ڈپٹی ڈیفینس ام منسٹر بھی ہیں انہوں نے ایک خفیہ دورہ کیا اس دورے میں کیا بات چیت ہوئی اور اسے کیوں خفیہ رکھا گیا اس پر پہلے ہم بات کریں گے تفصیل سے دوسری اہم خبر یہ ہے کہ سعودی عرب اور عرب امارات یو اے ای ان کے درمیان شدید ترین اختلافات آگے ہیں سامنے اوپیک کی میٹنگ میں کھل کر دونوں آگے سامنے اس کی وجہ کیا ہے لبنان کا کرائسس اس کی معیشت ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے اس کا آخر حل کیا نکلے گا اور آخر میں میں آپ کو بگرام اڈے کی کہانی جو شاید آپ نے سنی نہیں ہوگی یا بلکہ بگرام اڈے سے شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ بگرام ایئر فیلڈ امریکہ کی جانب سے سرد جنگ کے دوران افغان اتحادیوں نے انیس سو پچاس میں بنایا تھا اب آپ کو بتائیں روس یہاں سے نکل گیا تھا انیس سو ناسی میں حملے کے بعد انہوں نے لیکن اس کو جانے سے پہلے بڑا کر دیا بہت بڑا ایک اس کا رقمہ آپ کر لیں پنڈی اسلامباد لاہور ملا لیں دو ائرپورٹس کے اندر آتے ہیں اب اندازہ کر لیں کہ سو تیارے کھڑے اس کے اندر آرام سے اس طرح بڑا بنا دیا انہوں نے اور افغان جنگ جب روج پر تھی تو یہاں پر ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ امریکی فوجی بھی موجود رہے پھر گیارہ ہوا استمبر کا جو اس کے بعد اس اڈے کا کنٹرول امریکہ نے بھی سنبھال لیا اور اتحادی بھی آگئے یہاں پر اور پھر انہوں نے یہاں سے اپنا کاروائی کا آغاز شروع کیا اب ذرا اڈے آپ سمجھ گئے ہیں اب اس اڈے کے اندر فوجی حکام امریکی فوج کے دو دن پہلے بیس سال تک یہاں رہنے کے بعد انہوں نے رات کو لوڈ شیڈنگ کی طرح جس طرح آپ کی جاتی ہے نا بتی تاریخی میں بتی بند کی اور افغان کمانڈروں کو بتائے بنا انہوں نے لٹرلی نو دو گیا رہا ہوئے اور امریکی فوج کے جانے کے گھنٹوں کے بعد پتا چلا وہاں جو افغان لوگ تھے کہ امریکی فوج کھڑ گیا وہ بھی کیسے کہ لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی ان کی چیزیں اٹھا لی اب آپ دیکھیں کابل ائرپورٹ پر امریکیوں نے پہنچ کر نے فون کیا کہ ہم یہاں پر آگئے ہیں اور اچھا وہاں پر جو پانچ ہزار انہوں نے وہاں پر قیدی بھی رکھے ہوئے تھے اس بگران مڈے بخالی نہیں تھا اس کے اندر قیدی بھی تھے وہ بیچارے بھی پریشان کے اب ان کو رکھے کون جرنل کوستانی جو تھے وہاں اور خوانی کوستانی لوگ تھے وہ پریشان سپائی مطلب انہوں نے کہا یار مطلب یہ ہماری ان کے بیس اکیس سال کی یاری دوستی بن گئے ہم برادر بن چکے ہیں یہ انہوں نے مرزت کیا کیا ہے انہوں نے ہمیں بتانا گوارا نہیں کیا مطلب لٹرلی ہے پھرکی مار گئے اتنا بڑے لیول کا دیکھیں آپ ان کی اتنی چالیس لاکھ سے زیادہ وہاں پر اشیاء پڑی تھی جو کہ اب آپ کو نظر آ رہی ہوں گے بکتی ہوئی مارکٹس میں اور وہ بکیں گے کس طرح وہ بھی آپ کو پتا ہو سکتا ہے پاکستان پشاورہ میں بکیں بیس سال کی جس میں کہتے تھے ہم ان کا دل ان کا دماغ جیت رہے ہیں بش کی تقریریں سنیں نکلیں کیسے ان کا نکلنا جو تھا نا یقین جانے یہ ایک پوری کہانی ہے اس پر ایک فلم بننی چاہیے اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے فتح اور شکست کو افسائیڈ بگر دیں فوجی اعتبار سے اس طرح کا بھاگنا دیکھیں آپ کہیں یہاں پر اربوڑ ڈالرز انہوں نے ملے ایک محتاط اندازہ ستر ارب ڈالر سے زیادہ انہوں نے یہاں پر خرچہ کیا ہوا ہے اور پھر ان کا انٹرسٹ بھی تھا اب انہوں نے پچھلے کئی ہفتوں سے مسلسل آپ کو پتا ہے میڈیا میں نظر آ رہا ہے کہ اب چائنہ یہاں پر اگلہ نظر آ رہا ہے ہر اخبار میں لکھا ہوا ہے جو اخبار اٹھائیں میں چودنہ اخباریں پڑھتا ہوں چودنہ کی چودنہ اخباروں میں نظر آ رہا ہے کہ اب چینیوں اور طالب علموں کے درمیان اب ان کی محبتیں بڑھیں گی اب وہ چھوڑ کے چلے گئے اب سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بات کریں تو اس میں پاکستان کے تعلقات خراب کرانے میں شہزادہ محمد بن زید عرب امرہ اس کا سارا ہاتھ نکل آیا سامنے آگی یہ بات بھی خالد بن سلمان جو آپ کہتے ہیں کراؤن پرنس ہیں چھوٹا بھائی اس کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بھی ہائی لیول کا امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں پر بائیڈن سے اس کی شکایتیں لگائیں پوری اصل تفصیل آپ کو میں بتاتا ہوں اس میں کیا ہوا آپ کو جمال خوشوگی وہ ترکی صحافی کا کیس یاد ہے اس میں کیا ہوا تھا اچھا اس میں چھوٹے شہزادے کا نام بھی آیا ہوئے سے اس کے سب سے پہلے آپ ٹرمپ کی اور محمد بن سلمان کی دوستی یاد رکھیں اور یہ دوستی کروانے والا بندہ شہزادہ محمد بن زید تھا اب اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہیں کیونکہ ٹرمپ کا وہ جگری یار تھا اب بائیڈن کے ساتھ تو بنتی نہیں امریکہ نے یہ ملاقات بارالپبلک نہیں کی اس شہزادے کی چھوٹے شہزادے کی کیوں کہ بائیڈن ابھی تک اس بات پر فسا ہوا ہے کہ جمال خوشوگی کی اس نے باتیں بڑی کر دی الیکشن سے پہلے اب اس کے لئے یوٹرن بڑا مشکل ہو گئے انتظامیہ اس کی جو ہے وہ چاہتی ہے سعودی عرب سے معاملات تیہ ہوں انہیں پتہ کتنی اہمیت ہے امریکہ کے لئے تیل ہے یہ تیل کے لئے قبضہ کر رہے تھے ہیں ملکوں پہ حملہ کر رہے تھے یہاں پر ایک دوستی کے ساتھ جب ان کا سارا کام چل رہا ہو اور سعودی عرب کا سارا اتحاد امریکہ سے اسی بیس پہ تھا اب یہ دیکھیں کہ اس شہزادے کے مدد جانے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم محمد بن سلمان کے ساتھ کھڑوں گے ایڈمینسٹریشن نے کہا ہے ملاقات ہو اس میں بھی اس نے کہا آپ تھوڑے سے انسانی حقوق ٹھیک کر دیں اور باقی ہماری معیشہ ٹھیک کر دیں بطرہ اب سمجھ رہے ہیں کیا بات ہے اصل مسئلہ تیل کی پیداوار اور ان کی قیمتوں کا تیین اس وقت اور پینٹاگون کے ڈیفنس سیکٹری جو مل رہے وہاں اور پھر ان کے چیئرمن چیف آف سٹاف مارک ملی وہ بھی وہاں موجود تھا یہ سارے لوگ ڈیفنس کے معاملات کو بھی اسی لے لارہے ہیں کہ یہاں پر ان کو جوڑیں کسی طرح لیں اچھا اس میں بڑی اہم بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی جو خالد بن سلمان پرنس خالد بن سلمان ہے اس کا چھوٹا بھائی ایم بی ایس کا یہ بھی جمال خشوکی کے معاملے میں اس کا نام آیا انسانی حقوق اس کے باوجود اس کی میٹنگ ہو رہی ہے اب یہ درہ نوٹ کریں اس کا مطلب ہے انسانی حقوق ویرہ کچھ نہیں ڈرمیں سارے محمد بن سلمان کی قید میں بہت سارے جو لوگ تھے ان کے رشتداروں اور قریبی لوگوں نے سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر ٹویٹس کی ہیں کہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی اور اصل میں امریکہ جو ہے اب ان کے ساتھ دوبارہ چمپی ہو رہا ہے گیم لیکن اصل میں کیا ہوئی ہے کہ دو شہزادوں کی میڈل ایس میں لڑائی ہے پورے میڈل ایس پر ایک ہے ابو زہبی کے محمد بن زائد شہزادہ محمد بن زائد جنہیں ایم بی زیڈ کہتے ہیں اور دوسرا ہے محمد بن سلمان جنہیں ایم بی ایس کہتے ہیں تو ایم بی زیڈ اور ایم بی ایس اب ان دونوں کا مسئلہ کہا ہے کہ جو ایم بی زیڈ ہے عرب امراد کا شہزادہ یہ محمد بن سلمان کو اپنا بغل بچہ بنائے رکھا دو سال تک اس نے اسی طرنٹس کو ٹریٹ کیا اب جا کے محمد بن سلمان کو اندازہ یہ تو اپنے ذاتی مفاد میں ابو زہبی کو صرف عرب امراد کو طاقتور کرے ہمیں انہوں نے نیچے لگائی جا رہے ہیں آپ پچھلے دس سالوں میں کی پالیسی دیکھیں سعودی عرب سے زیادہ میڈل ایسٹ میں دنیا میں دیکھیں دفاعی اور مویشی دونوں میں عرب امراد آگے نکل گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تیل کی قیمتوں پر بھی زیادہ عصر و رسول شہزادہ محمد بن زائد کہتا کتنی پیداوار ہونی ہے کتنی قیمت ہونی ہے اور اب یہ اوپک کے جلاس میں ان کے اختلافات کھل کے دنیا کے سامنے آگئے اس کی میٹنگ ہوئی ہے دوہزار انیس میں سے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے اس کی وجہ عرب امراد نے دیکھے انہیں محمد بن سلمان کو سعودیہ کو اسلام مخالف پلیسی مسلم برادرہوڈ سیول سوسائیٹی ان کی جو قرابداریاں تھی آپس میں بڑھنی تھی اسی نے کہا تھا سعودی عرب میں آپ ریفارمز کریں جیسے وہ ووٹ کہا کہ ڈرائیونگ کا نائٹ کلاب کھولنے کا اس نے کہا آپ سعودی عرب کو یار ایک موڈرن ٹورزم سپورٹ بنائی کیونکہ وہ جلتے ہیں ہرمین شریفین ان کے پاس کیوں ہیں یہ محمد بن زائد آپس میں لگتی ہے آپ کو مغل شہزادوں کی سٹوریاں یاد ہوں گی کتنا کتنا ایک دوسرے کو بھائیوں کے ساتھ کیا کرتے رہے محمد بن زائد جس چیز نے جیلس کیا وہ محمد بن سلمان کی پاور تھی ارمین شریفین کی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کا ایک مقام ہے اسی لئے ان کے جو پہلے ایک اٹھش کار پہ جایا کرتے تھے ایک دوسرے کی ریاستوں کے دورے کرتے تھے لمی لمی فون کالیں کرتے تھے یہ سارے محملات ہوتے لیکن ان کو جوڑنے میں جس شخص نے ایک اہم کردار ادا کیا تو وہ تو ڈانلڈ ٹرمپ جب ڈانلڈ ٹرمپ دو ہزار سولہ میں الیکشن جیتا تو شہزادہ محمد بن زائد جو دبئی اور عرب امارات کا ابو زیوی گا اس نے پوری ٹیم کے ساتھ سب سے پہلے نیو یورک میں جا کے مبارک دی اور وہاں پر لوبنگ کی باقیدہ لوبنگ کی کہ اگلا سعودی عرب کا بادشاہ محمد بن سلمان کو ہونا چاہیے بڑا عرصہ لوبنگ کرتے رہے اور پھر ٹرمپ کی محمد بن سلمان سے یاری چار قدم آگے بڑھ گی وہ آپ کو ساری تصویریں ان کے سارے پروڈیکٹ سب کوئی یاد ہوگا محمد بن سلمان جتنا مرضی تیز بنے لیکن اپنی ایج کی وجہ سے شہزادہ محمد بن زائد کیا گیا آگیا اس کے بغل بچہ بن گیا اب عرب امارات کو لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کی وجہ سے ان کا امیج خراب ہو رہا ہے تین بڑے معاملات ہیں انہیں لگا کہ ان معاملات کی وجہ سے محمد بن سلمان خراب ایک تو روس اور لیبیا کی جو قرابتداری وہاں پر لیبیا میں ہوئی دوسرا یمن کے معاملے پر یہ سعودی عرب کا جو کردار تھا اور پھر چین کے ساتھ سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے تعلقات اس وجہ سے عرب امارات نے سعودی عرب کو یمن کی جنگ میں دھکا بھی انہوں نہیں مارا سعودی عرب کبھی بھی نہیں چاہتا تھا وہاں لڑے ان کے لڑائی چاہتے ہی نہیں تھے اس نے پمپ مارے محمد بن سلمان اپنے قریبی مشہیروں سے بات کھا چکے ہیں اسی لئے سعودی عرب کو سارا جنگ کا خرچہ بھی خود اٹھانا پڑا انہوں نے وہاں سے بھی آت کھنچ لیا اب دنیا میں جب تیل کی ایکسپورٹ کرنے والے ممالک ہے آپ کو ان کی پوری ارگنیزیشن اوپیک ہے لیکن اسے ہوش آگیا اسے نظر آگیا اب اسے پتا جل کہ اپنی غلطیاں صدار نہیں ہیں اور جن جن کے ساتھ تعلقات خراب تھے دیکھیں قطر کے ساتھ تعلقات خراب تھے سعودی عرب نے ان کو پیچھے کر کے قطر سے تعلقات بہتر کی ہیں چین کے ساتھ تعلقات وہ بہتر کر سب سے بڑھ کر پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کی بہتر ہوں یہ عرب امراد کا جو شہزادہ ہے اس کی ساری انڈیا کے ساتھ دوستی ہے اور سعودی عرب اور پاکستان کے خراب تعلقات میں یہ شہزادہ محمد بن زائد کا بہت بڑا ہاتھ تھا انہوں نے ہی وہ آپ کو دیئے ہیں موڈی صاحب کو تصویریں وہ یاد ہوں گی بڑے بڑے وارڈ سعودی عرب دوبارہ اپنے دوستوں کی طرف پاکستان کی طرف واپس آئے گا یہ میری یاد رکھیں بعد چار شریعہ پانچ عرب ڈالر کی آپ دیکھیں رفائنجی کے پروجیکٹ شروع ہوئے محمد بن سلمان ایک ینگ تھا ینگ سٹر تین ایجر کی طرح سوچ کے محمد بن زائد کی پیچھے چل پڑا لیکن آپ ہوش آئیے اپنے پرائے کا فرق سمجھ آ چکا ہے اور اچھا یہ میں آپ کو ایک انٹریشن لوگ کہیں گے یہ سورس کے لئے میں آپ کو پہلے الجزیرہ پڑھیں واشنگٹن پوست پڑھیں کنگ کالیج لندن کے پروفیسر اینڈری ہے جن کی اس پورے میڈلیس پر بہت بڑی گریپ ہے اور دنیا بھر میں ڈیفینس کے حوالے سے میڈلیس کے حوالے سے ان کے مضامین جو ہے وہ پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں اب ان چار ریفرنسز کو ڈیٹیل سے پڑھیں انگریزی میں میں آپ کو اس کا سارا میں نے آپ کو نوبے لباب بتا دی آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں سمجھیں اور وہ لوگ جو میڈلیس کے معاملات پر جیسے ڈیٹیل سٹڈی کرتے جیسے میرا وہ بڑا فیورٹ ٹاپک ہے اس لئے میں آپ کو اس ساری معلومات دے رہا ہوں لیکن جس کو دیکھنی ہے گوگل پہ آپ جا کے سرچ کریں ڈھونڈ لیں پڑھیں خود بھی پڑھیں اور اگر کوئی ایسی چیز رہ گی ہو میرے سے تو مجھے یاد کرنا ہے میں آپ کو دوبارہ اس پر ریسرچ کر کے آپ کی خدمت میں رکھوں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو بہتر لگے اس طرح کی ویڈیو پر بڑی محنت اور ریسرچ ہوتی ہے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ